اسلام علیکم چالیس سے پچاس لاکھ رپے کا سیزن ماشاءاللہ سے صرف دوہزار چوبیس کی تیاری میں انشاءاللہ کیسے لگا سکتے ہیں آج آپ کو چالیس بکرہ اور ایک ایک بکرہ الگ لگ کر کے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اور ان بکروں کی عمر قیمت اور اڈریس آپ کو بتائیں گے ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے تو ویورا آج آپ کو ایسی بریڈ بتا رہے ہیں تمام ریٹی کے جو بکرے ہوتے نا ماشاءاللہ سارے ہم نے آئیڈ گئے ہیں اب آپ کو جو جانور ہے نا ایک ایک کر کے بتائیں گے اور قیمت آپ کو بتائیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سابر گوٹ فارم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج نیا مال نئی قیمت اور پہلے کی طرح آپ دیکھیں روزانہ کے بنیاد پہ اگر آپ کو بکرہ چاہیے بکری چاہیے پڑھ چاہیے دودھوالی بچوالے گئے بینسے مندرے چطرے آپ کو انشاءاللہ سابر گوٹ فارم پہ مل جائیں گے یعنی کہ آج ویڈیو لگا رہا ہوں نا آپ کل آپ آ کے آج لے جائیں بکہ اگر ویسے منڈی کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں منڈی کا بھی آپ کو ویزٹ کرا دیں گے اب آپ کو نمبرنگ چیک کراتے ہیں بکروں میں اگر آپ کو آن لین چاہیے نا دس دانے پندرہ دانے بیس دانے یا تیس دانے جو بندہ انٹرسٹنگ رکھتا ہو جو سیریز بندہ ہو جو آن لین منگوانے والا ہو چسکا پالٹی سے معذرت جس کا بھی موڈ بن جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ویڈیو کال پہ بتا دیں گے انشاءاللہ آپ سے ڈیل کر لیں گے اب آپ کو ایک ایک جانور بھی بتائیں گے اور قیمتیں بھی انشاءاللہ بتائیں گے لیکن ہر بکرے کے اپنے اپنے قیمت ہوگے اگر الگ لیں گے لارڈ گئے یہ فائدہ ہو تک قیمت آپ کو بلکل جائز مناسب اور سستے داموں میں ملتی ہے تاکہ بندہ شوک بھی کرتا ہے گھوٹ فارمنگ بھی کرتا ہے اچھی چیزیں بھی لیتا ہے تو اب آپ کو ویڈیو بکرے آپ کو بتاؤں گا اچھا ایک بات اور بھی ہے اگر آپ آن لین لینا چاہتے ہیں دو دانے دس دانے پانے دانے ایک دانا ویڈیو کے اندر ہی آپ کو بتاؤں گا آپ اس نمبر پہ کال کریں وہ بندہ آن لین کرے گا آپ اس سے ڈیلنگ کریں اگر لارڈ کی ڈیلنگ کرنی ہے آن لین دس دانوں کے کرنی ہے بیس دانوں کے کرنی ہے تیس دانوں کے یا چالیس دانوں کے وہ آپ مجھ سے ڈیل کار سکتے ہیں ڈیلنگ میں کیا ہوگا آپ کو قیمت فائنل دیں گے لارڈ کی انشاءاللہ ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں بھائی میں نے ایسے ایسی نسل جو نا ان کے اندر ایڈ کر کے دیئے انشاءاللہ دو لاکھ تین لاکھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ اور چار چل لاکھ کبھی بکرہ سیل ہو گئے وہ محنت کے ساتھ ہے ساری چیز آپ یہ نہ سوچیں یا رہے ایک دو ہے کالا ڈبا لال ڈبا پانڈا مزد تا بات ہے بندہ ہر بریڈ پالے تو ایک آپ خوبصورتی میں جاتے ہیں جو بندہ خوبصورتی والی سائیڈ لیتا ہے اس سائیڈ پہ وہ لوگ نقصان کرتے ہیں آپ بکرہ بولیں پاکستان کے تمام شہروں میں پلے بڑے وزن کرے کت کرے ہائٹ کرے تو وہ چیز خریدیں انشاءاللہ نمبر وinte پہ یہ بکرہ آ رہے ماشاءاللہ یہ ویڈیو ہولا بکرہ ہے نمبر ایک آپ بجن چیک کر لے ماشاءاللہ OTھے ٹھیک ہے اب آپ کو اور مال بتائیں گے ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ماشاءاللہ نمبر دو پہ آ رہے ویڈیو ہولا بکرہ پانڈا اور دھم آپ چیک کر لیں کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر دو پہ آ رہے ویڈیو پوری دیکھئے مکمل معلومات دوں گا آپ کو نمبر تین پر ماشاءاللہ امرہ سری بیتل آ رہا ہے کالا ڈبا ماشاءاللہ نکوڑا اور نسل آپ چیک کر لیں یہ ویڈیو والا بکرہ نمبر تین پر ماشاءاللہ آ رہا چیک کریں یہ نمبر چار پر بجن بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بکرے کے کوالٹی لمبائی چڑھائی اس وجہ سے آپ کو بتا رہوں تاکہ آپ سیزن لگائیں نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے بکرے کون کون سے نسلیں سابر بھی بتا رہا ہے ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ماشاءاللہ نمبر چار پر یہ بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں کوالٹی لال ڈبا ماشاءاللہ نمبر پانچ پر کوالٹی دم اور نسل آپ چیک کر لیں موٹے ہٹ بیر کے بکرے پلنے والے ماشاءاللہ نمبر پانچ پر یہ ویڈیو والا بکرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے بجن ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر لیں کالا مکھی چینہ نمبر چھے پہ ماشاءاللہ بکرہ آپ چیک کر لیں بغیر سنگھ کے بلکل اچھی کوالٹی میں محنت کریں رسک اللہ پاک اتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے نمبر چھے پہ یہ آ رہا ہے ویڈیو والا بکرہ ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں نمبر ساتھ پہ یہ بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر لیں گلابی بکرہ نمبر ساتھ پہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ویڈیو بکرہ بجن ماشاءاللہ نمبر آٹھ پہ آ رہا ہے ڈیزائن آپ بکرے کا چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر آٹھ پہ بکرہ آپ سائیڈ بھی چیک کر لیں بکرے کی ماشاءاللہ یہ ویڈیو بکرہ نمبر آٹھ پہ ماشاءاللہ آ رہا ہے ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر رہا ہے علاقہ علاقہ آپ کو اگر لینے بھی ہے نا دس بکروں سوپر ملیں گے کام نہیں ملیں گے یہ چیک کر لیں یہ نمبر نو پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بکرہ آپ چیک کر لیں والٹی کان نسل آپ دیکھیں ہر سائیڈ سے پورا ہے ماشاءاللہ بکرہ نمبر نو پہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اب بھی کال کرنی ہے یہ آ رہا ہے نمبر دس پہ بکرہ آپ چیک کر لیں ایک ایک بکرہ دکھانے کا ہمارا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ شوق بھی کریں ساتھ ساتھ بزنس کریں اور نیا کام ہے یا پرانا کام ہے آپ انشاءاللہ عید کا سیزن ضرور لگائیں کیونکہ ایک ایک بکرہ ڈیڈڈ دو دو لاکھ ریبیہ الاکھ ریبیہ ایسی ایسی زیر بیہہ آٹھ مینے نو مینوں کا منافع دیتا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کر لیں نمبر دس ہے ٹھیک ہے یہ دس نمبر ہے ماشاءاللہ نمبر یارہ پہ بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ دبل ہٹی کا نکوڑا چیک کریں اور دبا چیک کریں ماشاءاللہ سے نمبر یارہ پہ دوسری سیڈ چیک کر آیا بکراہ دیکھا ہے نمبر یہاں پہ چیز 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 کلے بکرہ میں یہاں ہرہاں پر장이 قلعہ going مانسون Uhr رقمہ بکراہ مائے ہماری شاغلہ بکر کے کاملے جہلر سا ملتا ہے موخلل کے کاملے چرول فpas degree checkلا لیماشے علیہ نمبر تیرہ پہ بکرا آ رہا ہے نمبر تی bist placed اللہ سے نمبر 14 پہ ماشاءاللہ 5 بلا بی ہونٹ والا ماشاءاللہ آپ چک کر لیں نمبر 14 پہ دوسرے سائٹ شے کر آیا کیا آپ جک کر لیں ویڈیو والا بکرہ ماشاءاللہ سے نمبر 14 والا بکرہ ٹھیک ہے کوئلٹی بھی آپ چک کر لیں ماشاءاللہ بکر کی ہائٹ لین verg Three één خوڑا چک کرے پندرہ نمبر پہ آپ چک کر لیں ہیرہ ماشاءاللہ سے یہ ہوتی چیز بھائی آپ باڑی بکرے کی آپ جسامت جب دیکھیں گے نا چیز جو بننے والی ہوتے ہیں دور سے بتا دیتے ہیں یہ بچرہ بنے گا ماشاءاللہ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر اللہ پاک نے چاہا آپ کی زندگی بھی رکھی اللہ پاک نے ہماری زندگی بھی رکھی اور یہ نمبر پندرہ پہ بکرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ویور آپ چیک کر لیں یہ نمبر سولہ پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ گلابی بکرہ ویور آپ خود چیک کر لیں دبل ہٹی میں بڑھنے والی چیز ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں نمبر ستارہ پہ دیسی بکرہ ویور آپ خود چیک کر لیں ماشاءاللہ سے اور یہ چیز ہوتی ہے جیسے بچڑے تیار ہوتے نا دیسی بکرہ ماشاءاللہ وہی چیز آپ چیک کر لیں یہ نمبر اٹھارہ پہ بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ کالا ڈبا ٹکے والا آپ دیکھیں نا جیسے آپ کیزہ پڑھتے ہوں گے تو اوپر ٹک آپ دیکھیں جو ٹک لگاتے ہیں ماشاءاللہ وہ ایسی چیز آپ چیک کر لیں نمبر اٹھارہ پہ ماشاءاللہ کالا ڈبا بگرہ چیک کر لیں بغیر سنگھ ہو گئے دوسری سیڈ چیک کرانا یہ دیکھیں بگرہ ماشاءاللہ سے یہ ویڈیو والا بگرہ ہے ویورا آپ خود چیک کر لیں ماشاءاللہ چیز چیک کریں ماشاءاللہ مزدار چیز ہے نمبر انیس پہ آ رہا ہے بگرہ ماشاءاللہ نمبر بیس اور نمبر انیس والا ایک جیسا بگرہ ہے نمبر انیس پہ یہ آ رہا ہے بگرہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کارگو کا نمبر بتاؤں گا لیکن ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں یہ آرہا ہے لال ڈبا ماشاءاللہ نمبر بیس پہ ویورا بکرہ چیک کر لیں ماشاءاللہ چیز و مزہ ہے تب بندہ تیاری کرتا ہے پتہ چلتا ہے یار کچھ چیز تیار ہو رہی ہے سائیڈ گمان آپ یہ بکرہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہوں مجھے ابھی بتا دیں پھر سیل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئلٹی چیک کریں یہ نمبر 21 پہ آرہا ہے اچھا لڈ میں لے رہے ہیں لڈ میں ہمارے لیے ایک جیسا مال ہے آپ لڈ پوری لے تے ہیں لڈ کا آپ کو ریڈ بھی اچھا دیں گے چیز بھی اچھی دیں گے اور یہ نمبر 21 پہ آرہا ہے بکرہ آپ چیک کر لیں دوسرے سیٹ چیک کر لیں بکرے کی یہ آپ چیک کر لیں اب یہ دوسرے سیٹ چیک کر لیں نمبر اکیس والے بکرے کی ماشاءاللہ بچڑے کو طرح محنت کریں اللہ پاک رسک دے گا انشاءاللہ نمبر بائیس پہ کالا ڈبا ماشاءاللہ آپ پہ پیٹا آپ اس کی چیک کریں نا ڈیزائننگ کیسے بنے ہوا بغیر سنگھوں کے منڈا بگرا نمبر بائیس پہ یہ آ رہے ہیں یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے نمبر ترائیس پہ ماشاءاللہ لال ڈبا بڑے کت کا اونچی ہائٹ کا بکرہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر ترائیس چل لیں اور کارگو کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ماشاءاللہ سے نمبر چوبیس پہ ماشاءاللہ ایک اور کالا ڈبا آیا ہے ماشاءاللہ کوائلٹی نسل اور بیوٹی چیک کر لیں ایک ایک بکرہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تک آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہی چیز انشاءاللہ آپ کو ملے گی سائیڈ دکھا سائیڈ سائیڈ اور یہ نمبر چوبیس پہ آیا بکرہ آپ کے لئے ماشاءاللہ یہ ویڈیو آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ بکرے کی ہائٹ لیندھ بھی چیک کر لیں ناکوڑا بھی چیک کر لیں نمبر پچیس پہ ماشاءاللہ گلابی دانہ چیک کر لیں ایسا جیسے بچڑا تیار ہو ڈبل ٹانگ کے بکرے اس وجہ سے بتا رہا ہوں چلو سیزن لگائے نا اور بندہ نیا ہوتا ہے کسٹمر جو بندہ پالنا چاہتا ہے تو فارمر ہے اور جو بغیر فارمر ان کو سمجھ نہیں آ رہے تو کیا کرے بکرے لے کے تیار کریں انشاءاللہ لاکھ اور روپے کے وجہ کریں جانے دیار نمبر چھبیس پہ آپ ڈیزائن بکرے کا چیک کر لیں نہلہ ہے نہیں ہے اگر نہلہ آتا ہے نا بکرہ چمک دھمک میں آتا ہے پھر پانچ ہزار روپے قیمت بڑھ جاتا ہے نمبر چھبیس پہ یہ آ رہے بکرہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ پانڈا اسے کہتے ہیں بہجن ماشاءاللہ وائٹ چہرہ ٹانگیں وائٹ اور دھم کی جو ٹکڑی ہے نا وہ ماشاءاللہ وائٹ آئیز ہے پانڈا جب بکرہ تیار ہوتا ہے نا ماشاءاللہ پتہ چلے گا جیسے بچڑے تیار ہوتے ہیں دیسی بکرے کا یہ فائدہ ہے بیمار نہیں ہوتا وزن بچڑے کی طرح کرتا ہے نمبر ستائیس پہ یہ بکرہ آ رہے ماشاءاللہ نمبر اٹھائیس پہ ایک اور بکرہ آیا ہے ماشاءاللہ چیز آپ چیک کر لیں دھم آپ اس کی دیکھ لینا دھم کے نیچے ٹانگیں چیک کر لیں اور جو پاؤں والی جگہ ہے جیسے ٹانگیں بانتے ہیں وائٹ ڈبے میں ماشاءاللہ اور یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر اٹھائیس یہ میں مانے ہوئے ہیں انہوں نے مال خرید ہے کون سے شہر سے آئے ہیں راول پنڈی کون سے گھا سے راجہ بزار سے بھائی آئے ہیں اور کتنے عرصے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں شوق کر رہے ہیں تین سال سے بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ٹوڈل کتنا مال خرید ہے آپ نے دس بکر انہوں نے خرید دیا یہ تو ویسے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان کے ہر شہر سے لوگ آتے ہیں یہ لڑ مجود ہے نمبر انتیس پہ ماشاءاللہ کالا بلک آرہ بغیر سنگھوں کے ماشاءاللہ بکرہ دیکھیں نمبر تیس پہ ماشاءاللہ گلابی بکرہ آپ چیک کر لیں کان نسل جھالر آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کولٹی میں بکرہ آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں اکتیس نمبر پہ شیرہ ماشاءاللہ کولٹی چیک کریں بھائی جن ماشاءاللہ نسل دیکھیں نمبر اکتیس چل لیں آپ بکرہ ضرور چیک کر لیں ماشاءاللہ ڈبل ہڈیگا نمبر بتیس پہ ڈیزائن آپ دیکھ رہے نا بکرے کا علاقہ آپ لاکھر بغیر بولے نہیں ملے گا لیکن لاڑ میں آپ کو اچھی چیزیں دے رہے ہیں تاکہ آپ شوق کریں ڈیزائننگ آپ چیک کر لیں نمبر بتیس پہ یہ آ رہا ہے نمبر تیس تیس پہ ماشاءاللہ بکرہ آپ چیک کر لیں اب آپ کو قیمت بتاتا ہوں سات بکرے بکرہ آپ کو بتانے نمبر تینتیس چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ نمبر چونتیس پہ آ رہا ہے بکرہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر چونتیس پہ یہ بکرہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے دیکھ لیں بکرا ماشاءاللہ سے دوسری سیڈ چیک کرنا یہ نمبر پینتیس پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ کوالٹی چیک کرنا خوبصورت بکرا نمبر پینتیس یہ نمبر چھتیس پہ آ رہا ہے بکرا چیک کرنا ماشاءاللہ دیزائن پیڑ کے اندر دیکھنا دیزائن آپ نمبر چھتیس پہ دوسری سیڈ چیک کرنا یہ آپ چیک کرنا نمبر چھتیس پہ ماشاءاللہ سے اب آپ کو چار بکرے اور بتانے ہے ویڈیو پوری دیکھتے رہے نمبر سی ایس پہ یہ بقرآ رہا ہے مشااہ اللہ بقرآ چیک ہا لے نمبر سی ایسی چلا ہے. ٹھیک ہے ویور آپ چیک ہا لے یہ نمبر اٹھتیس پہ آ چکا ہے کالا ڈبا بقرا بغیار سنگھ کے منڈہ مسا اللہ دوسری سیڈ بتا یار جلدی کا یہ آپ چیک ہا لے مشاہ اللہ اب آپ کو دو بقرآ بتاتا ہوں پھر قیمت بتاتا ہوں یہ آرہاں مشاہ اللہ ایک کم چالیس بقرآ بیور آپ خود چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر ایک کم چالیس پہ یہ آ رہا ہے اور وہ پورے چالیس پہ آ گیا بکرہ چیک کر لیں وہ چیک کروانا تھوڑے در یہ آپ بکرہ چیک کر رہا ہے ابھی بکرہ ادھر بتا رہے ہیں اور نمبر آپ کاشر بھائی کا لکھ لیں 0304 64 64 681 0308 64 64 681 اور ناصر بھائی کا نمبر 0304 45 29 381 اگر ان میں آپ کو کام دانا چاہیے آن لین چاہیے تو آپ ان نمبروں پہ کال کریں اگر آپ کی لارڈ کی ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں پوری لارڈ کی لارڈ میں یہ ہوگا نا قیمت میں آپ کو ڈسکونڈ دوں گا جتنا ہو سکا علاقہ جانور کے آپ کو پتہ ہے علاقہ قیمت ہے ہوتی ہے لارڈ کی قیمت آپ کو فائنل دے رہے ہیں لارڈ کا اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سابر گوڑ فارم پہ انشاءاللہ یہ آپ کو فائنل قیمت دے رہوں اڈریس سن لیں آپ بیرون ملک میں ہیں یا باکستان میں ہے یا اپنے بھائی کو رشتہ دار کو چچہ ذات کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ نہیں آ سکتے بندے کی مجبوری ہوتی ہے ہم نہیں آتے تو ہم کل آئیں گے پرسوں آئیں گے لیکن بیانہ ٹوکن پہلے ہوگا بیانہ ٹوکن آپ کریں گے آپ کے لئے لارڈ روک لیں گے آپ کل آ کے لے جائیں انشاءاللہ اور قیمت آپ کو فائنل بتا رہے ہیں اڈریس سن لیں ہمارا تین کلو میٹر راجن پور روڈ کے اوپر ہی ڈیرہ ہے ویور آپ چیک کا لیں اور گوگل میپ پہ میری لوکیشن پڑی ہوگی بکایا آپ منڈی پہ بھی آنا چاہتے ہیں منڈی بھی آپ کو ویزٹ کرائیں گے یہ نہیں ہے آپ یار ہم سے لیں آپ پندرہ کلو بکرے کے اندر اٹھارہ کلو گوشت ہے ایوریج پندرہ کلو کی لگا رہے ہیں تو تیس سہ دار پہ بنتا ہے آپ کے شہروں میں لیکن کراہ خرچے بھی ہیں ہمیں پتہ اٹھارہ کلو والا چھتیس سہ دار پہ کا بکرہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ایوریج تین تیس کی بن جاتی ہے آپ اٹھے کی تو میں آپ کو لارڈ میں پتہ کتنے کا دیر ہوں فائنل قیمت ہے اس سے ایک روڈ پہ ابھی کام نہیں ہوگا ستائیس سہ دار پانچ سور پہ کا یعنی کہ چالیس بکرے کا آپ کال کوئٹر لگائیں کتنے پیسے بن رہے ہیں مجھے ابھی بتائیں کال کریں آپ کو بکنگ چاہیے بکنگ پہ دے دوں گا اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں خود بھی آ کے لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر اگر یہی مال چاہیے نہ بل دیں سابر پہ ویڈیو والا مال روک دیں آپ پچاس ہزار لاکھ بیس تیس ہزار بیانہ بیج دیں اور آپ بتائیں ہم کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں سابر پہ یہ مال لے جائیں گے وہ آپ کے امانت ہوگی اگر کچھ بکرہ پسند نہیں آتا خراب ہوتا ہے ہمارے پاس اور بھی نسل کے بکرے موجود ہیں وہ آپ کو چینج کر کے بھی بکرہ دوں گا لیکن کوشش کریں ابھی کال کر لیں میرا نمبر 0335 4746487 ہے